دوستو بلوڑ میں اس دنہ سارا لکان اور وکی کوسل جم کر سورکیا میں بنے ہوئے ہیں دراصل دونوں اسٹار اپنی فلم جرہ ہٹ کے جرہ بچ کے کے پرموشن میں جم کر ویس دکھائی دے رہی گئے ایسے میں جب فلم پرموشن کی بات ہو اور دا کپل سرماسوں کا جکرہ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہوتا دوستو پھر کیا یہ دونوں پہنچ گئے کپل سرماسوں میں جا اس دوران سارا لکان اپنے ایک ایسے عجیب وگریب حرکت کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی گئے جس کی سائد کبھی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دراصل دوستو وکی کوسل نے بتایا کہ سارا اپنی ماں امرتہ سنگھ کو تولیہ کردنے پر ڈاٹ رہی تھی اور اس پر سالا نے ترنج جواب دیا کہ سولہ سو روپے کا تولیہ کون کریدتا ہے اس کے بعد ابنیتری مسکراتے ہوئے کھلاسہ کرتی ہے کہ وہ انڈسٹریز کی سب سے بڑی کنجوس ابنیتری گئے دوستو انہوں نے آگے بتایا کہ وہ ایک ٹی بیک سے تین سے چار بار چائے بھی بنا لیتی گئے سارا کے اس کھلاسے پر وکی کوسل کپل سرما اور تمام آڈینس کو بنسی کا مجھا لے رہی تھی دوستو وہیں ایسے موقع پر کپل ستاروں کا مجھا لینے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتے ایسے میں اس دنوں سارا لکان کا ایک نام انڈین کرکیٹر سبم گل کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے بیتے ابتہ ہی سارا وکی کوسل کے ساتھ آئی پیل کا فلنالے دیکھنے پہنچی تھی دوستو اب کپل سرما نے ان سے لے کر ایک اسارا اسارا میں سوال پوچھا جس سے ابنیتری نے بڑے اسمارٹ طریقے سے انہیں بھی پار کر دیا دوستو اب ایک اس دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سبم گل نے سارا لکان کو اسٹیگرام سے انپرینڈ کر دیا ہے آپ آپ کو بتا دو کہ سبم گل کا نام صرف اور صرف سارا لکان کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ کرکیٹ کے گوڑ کہے جانے والے چچن تندلگار کے بیٹے اس سارا تندلگار کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے جہاں اس ٹرائنگل لاؤ اسٹوری نے سب بھی کو کنفیوز کر رکھا ہے دوستو سارا تندلگار اور سبم گل کی سادھی ہو جائے تو یہ جوڑی آپ کو کیسی لگے گی آپ کمنٹ کر اپنے امولے رائے چرور دینا نواد